بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں دیسی لیسن کو آپ ایک کلو لیسن کو پانچ منٹ میں کیسے آسانی سے چھیل سکتے ہیں کیونکہ خواتین اکثر لیسن چھیلنے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے دیسی لیسن بہت بارک ہوتا ہے اس کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے عمومن گھروں میں موٹا لیسن بزار سے منگایا جاتا ہے تاکہ جلدی سے چھیل جائے تو میں آج آپ کے مشکل بہت ہی آسانی سے حل کرنے والی ہوں آپ نے ایک کلو دیسی لیسن لینا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو گلیاں یا کلیاں آپ جو بھی بولتے ہیں وہ الگ کر لینی ہے ساری ان کو الگ الگ سے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس لیسن میں شامل کرنا ہے تین چمچ گندم کا آٹا اور تین چمچ نمک اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں اس کے اندر پھر آپ نے کپڑے کا ایک تھیلہ لینا ہے اور یہ تمام مکس کی ہوئی چیزیں لیسن نمک اور گندم کا آٹا اس میں ڈال دینا ہے ان تینوں کو اس تھیلے میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا مو بند کر کی اس کو اچھی طرح سے جیسے آپ مسلتے ہیں اچھی طرح سے اس کو زور زور سے ہاتھوں سے مسلنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ اس کو جتنے زیادہ طاقت سے مسلیں گے اچھی طریقے سے کریں گے اتنے ہی اچھی طرح سے لیسن کے چھلکے الگ ہو جائیں گے پھر آپ جب اس کو نکالیں گے پانچ منٹ مسلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لیسن اور اس کے چھلکے الگ الگ ہو چکے ہیں پھر آپ نے ایک چھلنے لینی ہے اس میں لے کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے جو گندم یا نمک ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا اور اس کے ارابع لیسن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور جو اس کے چھلکے ہیں وہ اوپر کے طرف آ جائیں گے تو آپ نے اس کو آسانی سے چھلکے پھیک دینے ہیں اور آپ کا لسن چھل چکا ہوگا یہ ایک بہت ہی تیز اور آسان طریقہ ہے لسن چھلنے کا آپ اس کو ضرور فرائے کیجئے گا یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گا مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ اللہ حافظ